بسم اللہ الرحمن الرحیم آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہے لیکن جو اس وقت ہے جیسے آج پرائیم نیسٹر گئے تھے کراچی اور انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی ان کے جو کنسرنز تھے وہ سنے لیکن جب ہم نے باہر آتے ہوئے تاجروں کی گفتگو سنی تو وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھے اور وہ مایوس نظر آئے پرائیم نیسٹر نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ این ار او نہیں دیں گے اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ اعتصاب ہوگا لیکن اس اعتصاب سے معیشت کا کیا حال ہوگا اور معیشت کیوں نہیں چل پا رہی یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جس کو کہ اس حکومت کو ایڈریس کرنا ہوگا ابھی تک کیوں نہیں کیا جارہا اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے ہڈتالوں کا موسم شروع ہو چکا ہے بار کانسلز ہڈتال کر رہی ہیں تیرہ کو تاجر برادران جو ہے وہ تاجر سوسائٹی کر رہی ہے پورے ملک کی تاجر تنظیمیں تقریباً اکتالیس لاکھ جو ریجسٹر تاجر ہیں وہ اور جو کہ غیر ریجسٹر کے ساتھ مل کے پچاس لاکھ سے زائد ہیں وہ سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں عوام مہنگائی کے مارے بلبلا اٹھے ہیں بلاول بھٹو نے اعلان کر دیا ہے کہ کل سے سکھر سے پنجاب کے بارڈر تک مہنگائی کے خلاف ریلی نکالیں گے مریم نواز جو ہیں وہ ان کے اپنے حالی میں جو جلوس دیکھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب عدالت ان کو بلا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ عدالت کے سامنے نیپ کا جو قصہ ہے وہ سناؤں گی اس کی کہانیاں بتاؤں گی اس کو منظر عام پر لاؤں گی یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کس طرف معاملات بڑھ رہے ہیں کیا پاکستان کے اندر کوئی ادارہ جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال کو سنبھال سکے گا جو افراد تفریح پھیلنے کا خدشہ ہے جو کیوس بڑھ رہا ہے اوپر سے کنفیوزن اتنی ہے کہ کبھی روس کی طرف سے آتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بلا رہے کبھی امریکہ کا سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ ہمیں پرائم نیسٹر کے دورے کا پتہ نہیں ہے بہت سارے سوالات ہیں ان کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے چیئر اپوزیشن کے اس پہ بھی بات کریں گے ہمیں ساتھ جناب ہمائی اختر خان صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں کئی بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں پاکستان تحریکین صاحب سے ان کا تعلق ہے سر بہت بہت شکریہ جناب سابق چیمن سینٹ پاکستان پیپس پارٹی کا ایک بہت بڑا نام جناب نیر بخاری صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں اور آپ سینٹ کی جو اصل کہانیاں وہ انہی سے سنیں گے آج بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی اور لاس بٹ نوٹ لیسٹ ہمیں س دگیر خان صاحب جو کہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں وزیر دفاع بھی رہے ہیں وزیر تجارت بھی رہے ہیں اور پاکستان مسلم لگ نواز کا ایک بڑا نام ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ پہلے بخائی صاحب آپ کے طرف جاتی ہو یہ کیا ہو رہا ہے کل آپ سکھر سے بورڈر تک آ رہے ہیں پنجاب کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے بورڈر سے پی ایم ایل این آگے سے وہ ساری مہنگائی کی تحریک لے کے کھڑی ہو جائے گی یہ سب اس کو کیسے سم اپ دیکھیں آسمہ کے یہ جو بجٹ پاس ہوا ہے اور جس تیزی سے انفلیشن ہو رہی ہے پرائیس ہائک ہے اور اس بجٹ نے جس طرح پریکٹیکلی ایفیکٹ کیا ایک عامل آدمی کو بلکہ سارے شعبوں کو بھی اس نے کیا ہے تو سیکنڈی پھر جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ یہ انفلیشن ریٹ تھرٹین پرسنل پر چلا جائے گا جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں اور اس بجٹ میں جو سیلڈ کلاس ہے ابھی آپ دیکھیں گے فرسٹ آف آگست سے پتا چلے گا ابھی تک تو ایک کومن آدمی کوئی شاہد بہت ساری باتوں کو پتا نہیں ہے کہ اس بجٹ کا ایفیکٹ ہے ابھی تو پرانی بچٹ چل رہی ہے سر ابھی فرسٹ آف آگست کو جب اس کو اس بجٹ کے بعد پہلی تنخواہ ملے گی تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو آبیسٹی اس پہ پرٹیکل پارٹیز کا تھا کہ اور چیہ میں بلاو نے کہا بھی تھا کہ عوام دوست بجٹ د دیں گے تو ہم آپ کو یہ تھمپنگ بھی کریں گے سپورٹ یوں لیکن یہ بجٹ جو تھا یہ عوام دوست بجٹ نہیں تھا تو جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی پرزنیشن کے حوالے سے تو پرٹیکل پارٹیز آبیسٹی وہ لیڈ لیتی ہیں پرٹیکل لیڈشپ لیڈ لیڈ لیتی ہیں تو اس کا اتجاج تو ضرور ہے کہ اس مہنگائی کے خلاف اس بجٹ جو باس آپ نے عوام دشمن بجٹ ہے تو عوام سڑکوں پہ نکلیں گیا کے خیال میں اور پرٹیکل پارٹیز اس کا فائدہ اٹھائیں گ اگر وہ نہیں ہوں گی تو افرات 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 اگر پرٹیکل پارٹیز اگر یہ لیڈ نہیں لیں گی تو پھر تو کیا آس ہو جائے گا جس کے چانسز بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ نے تو شروع کرنی ہے نا لوگ پہلے سے آنے کو تیار ہے خورم صاحب آپ کیا کہیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلا کہہ رہے ہیں قاضی فائزیسہ کے معاملے کے اوپر وہ سڑکوں پہ آئیں گے تاجر کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے خلاف جو ڈاکمنٹیشن ہو رہی ہے جو ایف بی آر جو کاروائیاں کر رہی ہے ان کو جو حراسہ کیا جا رہا ہے وہ سڑکوں پہ آئیں گے پولٹیکل پارٹی اپنی اپنے جگہ پہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا ہو رہا ہے یہ کنفیوزن کیوں ہے اتنی کی آس کیوں ہے اتنا کنفیوزن اس لیے ہے کہ یہ حکومت نالائکی فاشزم اور منافقت کا ایک بہتی محلق ملاب ہے امتزاج ہے جو کہ پاکستان کی فارن ریلیشنز کو پاکستان کی اکانومی کو پاکستان کے معاشرے کو ہر روز جو ہے وہ تباہی کی طرف دیکھے جا رہا ہے آپ نے دیکھا پچھلے چند دنوں میں روس اور امریکہ دونوں طرف سے پہلے حکومتی حلقوں کی طرف سے بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ناؤس کیا گیا کہ وزیراعظم روس تصریف لے جا رہے ہیں روس نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں بلائے ان کو پھر امریکہ کا بڑے تم تراک سے اعلان کیا گیا کہ جی بیس کو تصریف لے جا رہے ہیں بائیس تاریخ کو ڈانلڈ ٹرمپ سے ملیں گے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو فلیٹ ڈینائل کیا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ پاکستان کی وزیراعظم واشنگٹن تصریف لے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مجھے بڑی ہمدردی ہے اپنے بھائی حماد عذر سے کہ ان کو صرف ایک رات کے لیے وزیر بنایا گیا اور ریونیو کا اور پھر اندازہ ہوا کہ نہیں یہ تو گربڑ ہو گئی ہے تو مشہر خزانہ کو آؤٹ رینک کریں گے دیادہ بڑی جلدی سے ان کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا کر ایکنومک افیرز ڈیویزن میں ڈالا گیا حالانکہ اصل وجہ تو ان کو اٹھان نہیں کہ انہی یہ چاہیے تھی کہ وہ اتنا ریونیو بھی کٹھا نہیں کر پائے جس طرح مسلم لیگ نون نے پچھلے سال اٹھتے سو چالیس عرب کٹھا کیا تھا اس دبعہ انہوں نے اٹھتے سو چار عرب کٹھا کیا ہے وہ وجہ ہونی چاہی تھی لیکن کیونکہ پی ٹی آئی میں واحد جو کولیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے اوپر کتنی دشنام ترازی کرتے ہیں تو وہ ہم نے دیکھ لیا پھر آخری جو ڈالائی کی ہے میں صرف اگلے پچھلے چند دنوں کی ب گول دیا اپنی جو پریس ریلیز کی کہ جی سات سو تیتیس عرب روپے کے پریسائسلی انہوں نے کہا کہ ٹیکس لگے تو یہ حکومت کی جو نالائکی ہے وہ اپنے جگہ پر ہے اس کے بعد اور بعد انتظامی کا حال آپ نے دیکھ لیا فورن افیرز میں اور اکنامک افیرز میں اور افکورس جو فارشزم ہے جو سوائی یہ کہ اس بات پر بحث ہو کابینہ میں کہ پاکستان کے تاجر پاکستان کے وہ کلا پاکستان کی انڈسٹرییاں جو ہیں وہ ہڑتال پر چلی گئی ہیں یا جانے والی ہیں وہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ساپکا اوزورانوں کے جو فورن ٹورز ہیں انہوں کا کلپلیٹ کیا جائے کہ جی پہلے سوہ عرب روپے نواز شریف نے خرچ کر دیا یہ جانے بغیر وہ سوہ عرب کے گینس تو ہے نواز شریف نے اس سوہ عرب کے گینس جو ہے وہ ایک ہی ساتھ عرب گولر کا جو چانوے سو عرب روپے بنتے ہیں اس کی انویشمنٹ لے کر آئے لیکن نہیں حکومت کا فوکس یہ ہے کہ جی ان کے خرچے چیک کیے جائیں چارڈ ڈالرزم جو ادھر کیوں خرچ کر کے آپ نے چونکہ بہت سارے نکتے اٹھا دی ہیں اس کا ایک جواب ایک تو ہمارے صاحب یہ جو امریکہ کے دورے کی کنفیجن آج بھی پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں امریکہ بھائی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کو شاید نہ پتا ہو یا امریکہ جو ہے وہ ہماری طرح ہو گیا ہے ہمارے فورن آفیس کی طرح کہ بہت سائی چیزیں ان کو پتا ہی نہ ہو ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے سینے کے ساتھ کارڈز لگائے ہوئے ہوں کہ خان صاحب آ رہے ہیں تو صرف اس کو خصوصی رکھنا ہے یہ وجہ ہے یا پاکستان نے کچھ مس پرسیب کیا ہے اس دورے کو ہم بات کے بتنگڑ بنا رہے ہیں جی یہ دورہ ہوگا آپ دیکھ لیں گے سب کے سامنے یہ دورہ ہوگا اور بڑا کامیاب دورہ ہوگا انشاءاللہ دوہزار پندرہ کے بعد یہ پہلا دورہ ہے آپ اس کو دیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوجسٹکس پر لگ جاتے ہیں جی پہلے کس نے کہا کیوں کہا اور کیسے کہا آپ فکر یہ کریں کہ آپ کہہ رہی ہیں افرہ تفریقہ عالم افرہ تف تحریک چل رہی ہے اور وہ ہے لیڈر بچاؤ تحریک وحد تحریک ہے لیڈر بچاؤ یہ جو منڈی باودین کا جلسہ ہوا ہے اس میں کس نے بہت افسوس کا ازار کیا ہے کہ عوام کے ساتھ بہت بڑی ازاری ہو گئی ہے ازار تو یہ ہوا ہے کہ خانہ نہیں پہنچ رہا جیل میں اور ان کو چھوڑو کیونکہ اب نالن وارڈ قرار دو یہ ایک سال کی سرستی یہ ہے دیکھیں ہمارے لیے بھی بہت آسان تھا کہ ہم پھینکتے پیسہ عوام میں اور انٹرس ریٹس کو نیچے رکھت اور پانچ بلین ڈالر پھینکتے جو ہم لائے تھے سعودیہ سے کہ ہمارا رقاہ مضبوط رہ جائے یہ دس سال کی میں آپ کو کہانی بتاؤں کہ دس سال کم از کم دس سال سے ہم جو ہمارے خرچے ہیں ہمارے جو خرچے ہیں ہم اپنے ریونیو سے وہ پورا نہیں کرتے دیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ایک طرف ہم جو اپنا جو کرزے جمع کرتے ان کو دینے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے یہ حقائق ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوہ دار تیرہ سے دوہ دار سولہ تک جس کو کہتے ہیں پرائیمری ڈیفیسٹ جو یہ اندازہ لکھاتا ہے کہ آپ اپنے کرزے واپس کریں گے نہیں انہوں نے وہ ڈیفیسٹ زیرو پہ کیا دوہ دار سولہ میں اور دوہ دار اٹھارہ میں وہ پھر ٹو پنٹ سیکس پرسنٹ پہ چھوڑ گئے لیکن لیکن اگلے پائن سال آپ کے ہیں نا میں صرف ایک سوا سر ایک سوا آپ نے مجھے بات مکمل دیکھیں نا آپ نے بہت کچھ کا ہے ایک سو تیس بلینڈ ڈالر کا کرزہ پی ٹی آئی لے گی اگر یہ ایک پروجیکشنز ہوتی ہیں اب آپ پہلے آئی ایم ایف کی بات سننے کو تیار کرو نہیں ہوتا پھر آئی ایم ایف ایک پروجیکشن دے دیتی ہے جو بہت دفعہ غلط ہوتی ہے بہت دفعہ غلط ہوتی ہے انہوں نے ایک موڈل کو چلایا ہوگا پروجیکشنز آپ دے دی ہیں کم از کم ہم پانچ سال میں جو ان کا بیرونی کرزہ تھا پینتیس بلینڈ ڈالر وہ نہیں لیں گے اور جس میں سے چودہ بلینڈ ڈالر کمرشل ڈیٹ تھا آٹھ سا فیصد بڑا وہ ہم نہیں لیں گے اب ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام ہم ادھر لائے ہیں ورلڈ بینک ابھی ایشن ڈیولمنٹ بینک نے دس بلینڈ ڈالر کا کرزہ آہ کا اعلان کیا ہے ورلڈ بینک نے کرزوں کا اعلان کیا ہے اٹیس بلینڈ ڈالر کے کرزے ہم ان ملٹی لیٹرل سے اور یہ کنسیشری کرزے کارکردگی نہیں ہے لوگ اس وقت جو ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے کیا کیا گیارہ مہینوں میں مہنگائی سر مہنگائی دیکھئے بجلے کی کیلزوں میں اور اضافہ ہو رہا ہے بحاری صاحب آپ کے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ کے دور میں پچیس پیسد ننگائی تھی چالیس پیسد روپیہ گرہ وہ کے پھول برس رہے تھے ان کے جو پہلے تین سال ہیں اس ملٹ میں سٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے ہم اپنے آمنی سے زیادہ خرچتے ہیں ہم اپنا کرزے اتنے لے لیتے ہیں کہ ہم کسی طرح پورے ہی نہیں کر سکتے اب ہمیں وہ حالات چھوڑ کے جائیں دیکھن پی ایم 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 کیا تھا پروگرم آئی ایم 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 کیا پروگرم کیا تھا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے لون ادا کرنے کہ وہ زیرو دوہزار سولہ میں ہوا دوہزار اٹھارہ میں ٹو پنٹ سکس ہوا ٹھیک کاشکہ آپ وزیر ہوتے ہیں اب آپ سے اب آپ سالے اتنے بیچین ہو رہے ہیں بیچین ہو رہی ہیں کہ جی پیٹی ایم Energ v ang personas جو دس سال تک ہوتا رہا ہے اور اسے پچھلے دس سال پیٹی آئی کیوں نہیں جرنر مشرف کا نام لیتی کہ پچھلے سے پچھلے دس سال جو تھے ان میں کیا ہوا اور اس پہ کتنا کرنا جے میں لیتا ہوں میں لیتا ہوں میں پیٹی آئی ہوں جو حقائق وہ حقائق ہے جنرل مشرف کا دور دو ہزار دو سے دو ہزار سات تک ایوریج گروت سات پرسنٹ ہوئی ایوریج گروت ریونیو ڈبل ہو گیا ایف پی آر کا اور ڈالرز کتنے آئے سر وارم ٹیلر کی اور جتنے بھی آئے یہ جو ایکچول امریکہ کا پروگرام تھا وہ پیپل پارٹی کے زمانے میں بھی کتنے دور آئے ایک منٹ اپنے مر سے سوال کیا یہ موڈن پاکستان ہسٹری کا ایکنومکلی سپیکنگ بہترین دور تھا یہ زیادہ خرابی جو آئی ہے یہ دس سال میں آپ کوئی انڈیکیٹر کوئی سروے کوئی ایکنومک سروے پاکستان اٹھا کے دیکھ لیجی یہ خرابی پیشتے دس سال میں آئے اچھا ابھی نیا پاکستان شروع ہو جائے گا اگلے سال سے یعنی یہ جو سال ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یا ابھی بھی ہم پچھلا ہی دیکھتے رہیں گے یہ سٹرکچرل فلاوس ہمارے پاس اس وقت پانچ بلین ڈالر نہیں ہیں آسما کہ ہم مارکٹ میں پھینک دیں اور یہ منی چینجز موج کریں اور ہم روپیہ کا مضبوط رکھیں ہمارے پاس نہیں یہ پانچ بلین ڈالر اس لیے کہ وہ کہتے تو ہیں کہ اٹھارہ بلین ڈالر ہم چھوڑ کے گئے ایکچولی چھوڑ کے نو اشاری آٹھ بلین ڈالر گئے یہ دیکھیں نا پی ٹی آئی کی ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی جیسے ہی کوئی بات ہوتی ہے اس وقت لوگوں کے حالات کی وہ کہتے جی سب کرتود جو ہے وہ پیپس پارٹی یہ کامیابی تو ہے ان کی اتنے جو آرگومنٹس دی ہیں ان کے ایک بنیادی سوال ہے کہ آپ ماضی کو لے کے باتیں کر رہے ہیں اور بہت سارے ریفرنسز دے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوا بات آج کی کریں قوم کو کیا ریلیف دی انہوں نے بنیادی بات آج قوم چیخ کیوں رہی ہے اگر ٹاک شوز پہ زو لگا کے چیخ کے کوئی بھی گورنمنٹ کا بندہ یہ کہتا ہے لیکن ہے کہ اس کی پرفارمنس بولنی چاہیے ان کی پرفارمنس بول نہیں رہی ہے حال سیگمنٹ اف سوسائیٹی پریشان بیٹھا ہوئے ہیں چاہے وہ ٹریڈرز ہوں لائرز ہوں بزنس مین ہوں سیلڈ کلاس ہوں میڈیا ہو اور میڈیا آپ دیکھ لیں لیکن یہ کہ آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابھی آپ اپنا موقف دے رہے ہیں سچا ہے جھوٹا ہے لیکن جب آپ رسپونس دیکھتے ہیں رشیہ سے دیکھتے ہیں تو وہ ان کی باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں آپ یونیٹڈ سٹیٹس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں وہ جو کنسرنٹ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہے ان کے موقف کو نگیٹ کر رہے ہیں یہ بیٹھ کے ٹیلیویون پر شور کرتے رہے ہیں بے شک کرتے رہے ہیں بات تو یہ نا کہ جہاں یہ جانا چاہتے ہیں یا کہ ان کے انویٹیشن ہے کی نہیں ہے سو کانفیڈنٹ دیکھیں نا لیکن جا تو رہے ہیں یہ تو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی پوچھنا چاہیے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیجولی نہیں ہے جا تو یہ رہے ہیں اگر کوئی پرائیوٹی امریکہ جانا چاہتا ہے کوئی روک سکتا ہے اس کو اچھا جی بات یہ ہے سیمپل سی کہ ریلیونٹ اپارٹمنٹ اسی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ابھی یہ سٹیٹمنٹ ان کی آگی کیا ہمارے پاس تو کوئی شیڈول نہیں ہے ان کا ایک بات دوسری بات پھر ہمارا فوران آفیس یا ان کے پھر سپوکسمن یا سپوکس پرسن جو ہیں یہ وائٹ ہوس کی بھی انویٹیشن ہے سو یہ رسپانس آ جائے گا لیکن یہ جو کلیم ہے ان کی باتوں کو نگیٹ کرتے ہیں ایک تو لونز کی بات ہے اور دوسرا یہ پرائیم نیسٹر تو جا رہے ہیں ہاوکین پرائیم نیسٹر سے کہ بھی میں نہیں جا رہا وہ تو آج بھی انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں تو کیا فرق ہے ان کے چوتھے درجے کا ہو یا پہلے درجے کا ہو وہ جا تو رہے ہیں تو یہ بتائیے اور دوسرا کیوں آپ پانچ بلین ڈالرز نہیں چھوڑ کے گئے کہ آج پی ٹی آئی کی سرکار جو ہے وہ صحیح چل سکتی ہم تو پیسے چھوڑ کر گئے تھے لیکن وہ سو اور اب انہوں نے سو پہ چلی گئی دیکھیں پاکستان میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہمارے چار سال تھے اس میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی جو عوام کا نمبر ون جو وری ہے وہ مہنگائی ہے پچھلے سال تین اشاریہ نو تھی اس سے پچھلے سال چار اشاریہ ایک تھی دوزار سولہ میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم مہنگائی دو اشاری آٹھ بھی سکتی عوام کو تو وہ ریلیش تھا نا کیمتیں نہیں بھڑی ہم نے ہمیں خوشی ہے ہمیں فقر ہے ہم نے گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں ہم نے بجلی کیمتیں اس طرح نہیں بڑھائیں جس طرح انہوں نے بڑھائی ہے کیونکہ آلریڈی گیس کی قیمتیں یہ ایک سو تین تالیس فیصد بڑھا چکے ہیں اور دو سو فیصد ابھی دوبارہ بڑھائی ہیں یہ بجلی کیمتیں تیس فیصد بڑھا چکے ہیں اور مزید ہم سن رہے ہیں کہ تیس سے پچاس فیصد مزید بڑھیں گی عوام کو جب بجلی کا بل آ رہا ہے گیس کا بل آ رہا ہے وہ اشیاء خوردونو جو پچیس فیصد مہنگی ہوگی ہے پچیس سال کے مقابلے میں گوائیاں جو چار سو فیصد مہنگی ہو گئی ہیں پاکستان کا جو عام شہری ہے جو اصل ٹیسٹ ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں غریب تر ہے پریشان تر ہے غیر محفوظ تر ہے اور بے روزگار تر ہے دس لاکھ نوکریوں جو انہوں نے کٹ کیا اور سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر اتنے ٹیکس لگانے کے بعد بجلی قیمت بڑھانے کے بعد گیس بڑھانے کے بعد پھر بھی ان کے دیفیسٹ کنٹرول میں نہیں ہے اور ہمیں نہیں پتا کیونکہ اب تو کہتے ہیں مارکٹ بیرز تک چینج ریٹ ہے ڈالر کہاں تک جائے گا آئی ایم ایپ نے انڈکیشن دیا کہ یہ پرید گرے گا آئی ایم ایپ نے انڈکیشن دیا کہ مہنگائی وزید بڑھے گی آئی ایم ایپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اور ٹاریف بڑھا ہے تاکہ ہمیں اتنے سے اتنے ملین اور چاہیے اتنے مہینوں کے اندر تو وہ کس کی جیب سے نکلے گا وہ تو پبلک کی جیب سے نکلے گا آسما بی بی مینجمنٹ کا ہے کہ جب تک مسلم نون کی حکومت تھی آپ کے سال میں پاکستان کے کردے جو ہے وہ تین مہینے میں بڑھے ہیں پاکستان کے کردے پچھلے سال بھی تھے اسے پچھلے سال بھی تھے اسے پچھلے سال بھی تھے یہ سارے ایشوز ان کا یہ سامنا کر رہے ہیں یہ پچھلے سالوں میں بھی تھے لیکن یہاں ایک کیونکہ بد انتظام اور نالائک حکومت ہے پاکستر حکومت ہے ان کا ایک ایشو ان کے سامنے تھا کرنٹ اگاؤنٹ ڈیفیزٹ کا ان کے ہاتھ پاؤں کھول گئے اور وہ کرنٹ اگاؤنٹ ڈیفیزٹ ٹھیک کرتے کرتے پوری اکانومی کا بیڑا گھرک کر دیا ہے ہر روز پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے ٹھیک سر مالیاتی خسارہ صرف مسئلہ تھا مالیاتی خسارہ مسئلہ تھا تجارتی خسارہ بھی مسئلہ تھا سر سر ٹھیک ہے میرے شہر گھٹنا والا میں ماربل بند ہے پاور لومز بند ہے سلکھیان بند ہے اس لیے کہ ٹیکس دینے گروہ کوئی تیار نہیں وہ انتظار نہیں کریں گے کہ جناب اگر یہ معاملات یہ بات واضح ہے کہ اگلے دو سال تو انتہائی سرابی اور سرابی کی ہیں سر سر اب آئی ایم ایف کہتی ہے جی ٹیکس لو ٹیکس سے کٹھے کرنے کے لیے حکومت کو پبلک کے پاس جانا ہے کیونکہ ان کو پیسے چاہیے اب پبلک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے حالات سے تنگ ہے وہ آئے گی اور سڑکوں پہ آئے گی کیونکہ ان کے پاس اتنا گزارہ نہیں ہوتا تو حکومت کرے کیا کیسے کون سنبھالے گا میں بریک کے بعد آتی ہوں کہ ریاست کو چلنا ہے ریاست کیسے چلے گی اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھمائے صاحب آپ نے دونوں کی باتیں سنی ہیں گیلپ کا سروے آ چکا ہے وہ یہ کہتا ہے جی ستاون فیصد لوگ یہ پاکستان میں سمجھ رہے ہیں جو تیزی سے مایوس ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے کہ اب حکومت کی جو سمت ہے یہ درست نہیں ہے پورے پانچ سال نواز شریف کی حکومت کی سمت درست نہیں تھی اور ہر آئی ایم ایف پروگرام کے پاس جو بھی سروے آتا ہے گیلپ ہو یا جو بھی ہو اس میں بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے اچھی بات یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ہم نے بتیس فیصد عوام کا ووٹ لیا تھا پچھلے جنرل الیکشن میں ہم کربن ادھر ہی کھڑے ہیں سٹیٹسٹکلی سپیکنگ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں اکتیس فیصد سٹیٹسٹکلی انسگنفیکنٹ سو یہ برابر سمجھے جاتا ہے اوکے سو گیلپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر اکنومک حالات ایک حکومت آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد بہتر کر دے تو اس کی بڑی تیزی سے اس کی پاپولارٹی میں اضافہ ہو سبتا ہے اگر آئی ایم ایف کے پیکج کے بعد کوئی معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو یہ کوئی ایسا مایوس کن نہیں ہے یہ میں یہاں نیر بخائی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہتر ہوں گے کیونکہ جو بجٹ آگیا ہے اور جو پریشر ہے اور جو کرزے لیے گئے ہیں وہ دینے بھی ہیں ہم نے وہ کیسے چلے گا میں یہ جو سروے ورہے میں یہ ایسے ادارے کر رہے ہیں میں سامجھتا ہوں اور پریویسٹی بھی جو سروے آتے رہے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں تو وہ ایک ان کا دھندا چل رہا ہے کوئی چلنے دیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ ہر شعبے سے دیکھ لیں اتجاج کی صداییں آ رہی ہیں برے حال ہونے کی صداییں آ رہی ہیں فارمر سے لے کے پیزنٹس لیبررز انڈسٹریالیس ٹریڈرز آپ اس سوسائیٹی کے کسی سیگمنٹ سے اچھائی کی بات کوئی تعریف کی بات سنی اس بجٹ کے بعد آپ نے لیکن وہ کہتے بہتر ہو جائیں گے آج ایک گورمنٹ مطلب ہے کہ انڈسٹریالیس کے پیزنٹس کے فارمرز کے پبلک تو خوش نہیں ہے آپ بھی کانسٹیونسی پولٹکس کرتے ہیں ایک اجازت ہوگا نواز شریف صاحب کی وہ تقریر سنی ہے دو ہزار تیرہ میں جو انہوں نے پرائم انسٹر بننے کے بعد کی تھی اگر آپ بس کلپ ہے تو ذرا چلا دیجئے اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ان کو حالات ملے دو ہزار تیرہ میں جس کی وجہ سے ان کو آئی ایم ایف کے پاس دیکھیں گے یہ بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے بیانی صاحب کی سنوائیں گے تو وہ بھی وہی حال بتائیں گے بار بار یہ ریپیٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہماری یہ ہماری غلطیے نہیں ہیں جو آمے بغتنی پڑھ رہی ہیں ہم کریکٹف ایکشن لے رہے ہیں پاکستان کی پیپرز پارٹی کی غلطیاں پیپرز پارٹی کیا ہے جنرم مشرف کے دور کی غلطیاں جنرم مشرف کے دور پاکستان کی سر 2008 میں اپنے ایلکشن لیا آپ خود بتائیے اپنے دل پہ حالت رکھے آپ نے کیوں 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 کیا اس لیے کہ آتہ بند ہوگی بزلی بند ہوگی کچھ نہیں تھا جنرمی کا کرائیسی جنرمی کا کرائیسی بیٹی ایمل کیوں لیا بیٹی ایم ایلکشن بیٹی ایکشن لیا بیٹی ایشو سر وہ اس وقت سربراہ تھے اوہ ٹھیک ہے جی میں بھی ایک وزیر تھا ہاں چلے آئے 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 گری ویڈیو کی دی ایشو اس کے دہشتگردی ہوگی دی ایشو دی ایشو میں نے دل ایلکشن لڑا نا جی مجھے معلوم ہے ہا لیکن خورم صاحب اب بتائیے کہ ایسی صورتحال میں جو حکومت اب آپ کہتے ہیں ہم نے حکومت گرانی ہے حکومت گرے گی اعتجاج شروع ہوگا آگے کی پکچر کیا ہے سر کون آئے گا کون چلائے گا حکومت اور اس طرح کے اکنومک کرائسس میں کوئی ہے جو چلا سکتا ہے جی آخر مسلم لڑی نون نے آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود اتنی لو انفلیشن ڈیلیور کی کے نہیں کی آئی ایم ایم کے باوجود گیس کی قیمتیں نہیں بڑھائیں آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود بجلی قیمتیں اس طرح نہیں بڑھائیں آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود پیٹرول کی جو قیمتیں گھٹیں وہ پوری کی پوری پاکستان کے شہریوں کو ڈیلیور کیوں لوگوں نے 62 روپے تک بھی پیٹرول ڈلوایا سر مگر پالیاتی خسارت تو تھا تجارتی خسارت تھا خسارت تھے نا لیکن میں میں آپ کو جو یاد کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے یہ کبھی نہ بھولیں کہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین دہشتگردی 2013 میں ہمیں ملی آن ایوریج ہر روز چھ دہشتگردی کے واقعات پورے بول میں ہوتے تھے پاکستان کی تاریخ کی بدترین جو انرجی کرائشس ہے لوڈ چیڈنگ وہ ہمیں ملا اس کے باوجود ہم نے گروت ڈیلیور کی اس کے باوجود ہم نے لارچ سکیل مینی فیکسرنگ سنت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا زراد کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے کمپلیٹ کیا اور دیکھیں بات یہی ہے کہ تین اشاری اور نو فیصد پچھلے سال کی انفلیشن تھی ہم نے اس کے باوجود ریونیو ڈبل کیا جو ان سے کٹھا نہیں ہوا اگر وہی ایف بی آر ہے نا کیا چیز بدلی ہے کہ وہی ایف بی آر پانچ سالوں میں آپ کو انیس سو عرب سے اٹھا کے ایسی سو چالیس عرب پہ لے جاتا ہے لیکن ان سے جو ہے یہاں پہلی دبا ہوا ہے ایف بی آر کی تاریخ میں کہ ان سے ایسی سو چالیس عرب بھی کٹھا نہیں ہوا ایسی سو چار عرب بھی کٹھا ہوا نہیں مگر پھر دیکھیں نا پھر خاکان عباسی صاحب انہوں نے پھر آپ کی ساری پولیسیز کو ریورس بھی کیا یہ بھی تو ایک سچائی ہے نا سہر ایسی یہی ہے کہ جس طرح مسلم دیگ نون نے منیج کیا اس میں کچھ خرابیاں تھی ہم درست کریں گے لیکن اس حالیہ سالوں میں ایکنومک منیجمنٹ کا اگر کوئی بیتر ریکارڈ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جس سے عوام کا تعلق ہے سی پیک کی انویسمنٹ آنے کا جس کا عوام تعلق ہے پاکستان میں انرڈی کرائسس کو مسطقل بنیادوں پر ختم کرنے کا جس کا عوام تعلق ہے ایکنومی سے تعلق ہے پہنچنہ پارلیمان میں جو اس وقت سینیریو ہے اگر گورنمنٹ چینج بھی ہوتی ہے اس پارلیمان میں وہ حکومت بھی بہت نازک قدموں پر کھڑی ہوگی اس کا بہترین حال یہی ہے کہ عوام کیوں سے دوبارہ رجوع کیا جائے اور پاکستان میں فرش الیکشن دوں اور وہ لوگ عوام لے کر آئیں جو اس اکانومی کو بہتر مینج کریں بجائی یہ کہ پہلے خود انٹرس ٹیٹ بڑھاتے مریم نواز صاحب آئیں گے شہباز شریف صاحب پہل یہ کلیر کر دیں شہباز شریف صاحب آئیں گے جو بھی آئے گا مسلم لگنون کا سرپرہ ہوگا وہ ہی آئے گا میرے تو خیال میں انشاءاللہ نواز شریف دوبارہ خود آئیں گے بڑھاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری انٹرس بڑھاتے ہیں آپ نے جب بڑھا دیا تو پھر آپ پیسے تو دینے پڑے شہباز صاحب اور مریم کا ایشو آگے دو ٹیپے آج مریم صاحب نے ٹویٹر کے اوپر چلا نہیں سکتے لیکن دو ٹیپے انہوں نے ججید صاحب کی ہم جو خاموش سے جیل میں پیٹے رہیں اور اس کو ایکسپوز نہ کریں کہ کتنی بڑی نائنطافی ہوئی ہے سوال تو اٹھ گئے ہے آزاد ادلیہ پہ بخائی صاحب کو سنیے گا پھر میں آپ کے پاس آتی ہو بنا دی بات یہ ہے کہ آس کے گورنمنٹ کو کسی کو کرنے کرنے سے آپ کی پرفارمنس بڑھتی نہیں آج جو بھی پرفارمنس موجودہ گورنمنٹ کیا گوانن سے اس کے حوالے سے پاس میں ہم ہمارا بھی کریڈٹ میں ہم نے ڈیٹ سو پر ترخائیں بھی بنائیں اور ہمارا جو ڈی پی آل دو بہت کام تھا لیکن ہم نے ڈالر کی قیمت کو یہ آپ کی پرفارمنس کو بڑھاتی نہیں سرے اتصاب کرے نا یہ ان کی پرفارمنس ہے دوسری بات ہے اتصاب کی جو بھی بات کی آپ نے گیلپ نے اتصاب کو پسند کی ہے دیکھیں اتصاب پھر یہ صرف دس سال کا نہیں پرانہ بھی لیا جائے ہو وز ہو اور کھا سٹینڈ کرتا تھا وہ اگریوڈ ہے اس بات سے اگریوڈ ہے کہ جی یہ ججمنٹ نہیں آئی اور ان کو اپاس ایسا میٹیریل آگیا جس سے وہ اسٹیبلش کر سکیں کہ اگزیکٹیو کا انفرونس تھا اور اس انفرونس کی وجہ سے یہ کنمکشن ہمارے خلاف آئی ہر سیاسی جماعت یا ہر اگریوڈ اس نے دیا سرویس کے مطابق سرویس رولز کے مطابق اس کو رسپانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک اس کی سپیرئیر جوڈیشری جس کا سبورڈینیٹر اس سے پوچھتا نہیں اور یہ سپیرئیر جوڈیشری کا کام تھا اس سے پوچھتے کہ تمہارے بارے میں یہ ایلیگیشن ہیں تو یہ بھی سمجھ تھا کہ جو بیسک پرنسیبل ہے اس کو اپرچنیٹی ملنی چاہیے تھی اور جس ادارے کا بات ہے جوڈیشری خود کاغنزنس لے اس بات کا وہ ابھی تک خاموش ہے جوڈیشری اتنا بڑا سوال اٹھ گیا چاہیے میں نیپ کے پر سوال بنیادی بات ہے کہ اس جج کی ذات کے حوالے سے بات نہیں ہے ایسے انسٹویشن کی بات ہے کہ ایک سٹیٹ آرگن انفرونس کر رہا ہے دوسرے سٹیٹ آرگن کو صحیح بات اچھا میں اس کے اوپر میں کروں گی اور پھر مریم 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 نواز پی ایم 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 نواز یہ تو کسی کہہ رہی ہے کہ جی میں جاؤں گی اپنے عبدالت میں اور میں سارا کچھا چھٹا بیان کروں گی دیکھیں کہ جب کنوکشن ہوئی ہے اس میں اس ٹرسٹ ٹیٹ کے حوالے کوئی بات آئی ہے اس وقت ایکشن نہیں لیا آج ڈیڑھ سال بعد بلیٹڈ سٹیج پہ جب اس نے کویسٹن اٹھائے کہ یہ انڈیپیڈنٹ جوڈیچری نہیں ہے تو پھر کسی کی بیہیس پہ آپ اس کو اب نوٹس دے رہی ہیں پہلے سوئے ہو تھے تو یہ قانون کے خلاف ہے آپ محسن تو پہلے سوئے ہو تھے آپ جس میں کنوکشن کی ہے جو تیس دن کے اندر جانا تھا نیب پہ جانا ہے ہمارے صاحب سے میں ضرور بات کر نہیں اچھی خبر ہمارے صاحب کے لئے آگئی ہے کہ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دیئے خان صاحب کے دورے کی جو بڑی اچھی بات ہے بائیس جرائی سے ان کا دورہ شروع ہوگا ٹرم صاحب سے ملاقات بھی ہوگی بریک مجھے یہ بتائیے کہ اب جو صورتحال ہے یہ جو ٹیپوں والا کیوں نہیں آپ کوئی کمیشن بنا دیتے مریم بی بی نے بار اپنا گراؤنڈ تو بنا لی ہے پی ملن نے بنا لی پی پارٹی بھی کنونس کر رہے لگ کو زیادتی ہوں اگر مریم صاحبہ نے اپنا گراؤنڈ بنانا ہوتا تو وہ پریس کانفرنس نہ کرتی وہ اسلام آد ہائی کورٹ جاتی وہ ادھر اپیل ہیں وہ اور یہ اپیش کرتی اور اس ٹرائل پر کنکش نکالتی میری نظر میں اپنا گراؤنڈ نہیں بنایا میری نظر میں میرا یہ خیال ہے کہ پی پی بارڈی کو کچھ حد سے پیدا ہو جائے نون کو ڈیمیج کرے گی یہ چیز کچھ باتیں ہوئی میرے کالیگز نے کہیں دیکھ عمران خان صاحب کی پوری توجہ دو چیزوں پہ ہیں کہ یہ دو سو بلین انہوں نے اساس پروگرام میں ڈالے ہیں غریبوں یتیم بیواؤں نوجوانوں کے یوائی اور سعودی ریبیا جو بات کرنے ہمارے تیار نہیں تھے اب وہ ہمارے آپ کو پتہ یہ انہوں نے کیا کیا سی پیک بہت عبردست چیز ہے لیکن ہم سی پیک میں چینہ کی انڈسٹری لا رہے ہیں ہم سڑکے نہیں لا رہے کیونکہ سڑکوں سے سی پیک کرزیں اس سڑکوں سے فورا پیدا ہونی جس سے وہ سڑک آ رہی ہیں میرے یہ سوال ہے کم ہوگا یہ اچھا اچھا میں سر آتیوں دوبارہ میں دوبارہ آتیوں آپ کے پاس ایک دو گزار شاہد دیکھ جنریشن ٹھیک کیا لیکن مہنگی بجلی پیدا کی اور خراب ہو گیا بہت قابل آدمی خورم دستگیر میرے بھائی ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنے پریشر سے گزرے کیونکہ ان کے دور میں ایکسپورٹ پہلے تین سال کم ہوئی اور چار سال اور آخری سال میں بڑھی ہیں اور کم ہونے نہیں چاہیئے تھی وہ اس لیے کہ ان کی حکومت میں روپیہ کو آٹیفیشلی مضبوط رکھا گیا جس سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں سر اچھا میں ایک سکن اب سر یہ چوکے دوبارہ اس کے کہانی پھر شروع ہو گئی ہے اور پچھلے دو مہینے سے پاکستان کی ایکسپورٹ گر رہی ہیں آگے دیکھیں کیا آگے دیکھیں انشاءاللہ کیا آگے اور چیخے نکلے گی اور چیخے نکلے گی اب دوبارہ دوبارہ اس کے ایکسپورٹ پڑھے گی وہ یہ کہہ رہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہم نے کی تھی 25.1 بلین یہ بھی پی ایم ایل این کے پاس ریکورڈ ہے کسی اور کے پاس پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ انکریس آئی تھی دو ہزار دو سے دو ہزار آٹھ تک دب نو بلین ڈالر سے بیس بلین ڈالر ایکسپورٹ میں نے تو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کی تاریخ سبزد ایکسپورٹ اسم لیگ کے دو ہزار تک دو ہزار چودہ میں 25 ایک بلین ڈالر سر کل سے بلاول صاحب پنجاب کے بورڈر تک کریں مہنگائی کے خلاف اعلان کیا پنجاب پنجاب سے کوئی ڈار نہیں رہے ہیں ہم نے ابھی ریسنلی کے پی میں جلسے کی ہیں شہن میں ہمارے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں وہ اٹک جا چکے ہیں وہ جیلم جا چکے ہیں وہ گجرات جا چکے ہیں آج وہ ہافتہ باد میں ہیں انشاءاللہ پرسو گجرانوالا بھی آئیں گے ہم نے تو اپنی کیمپین شروع کر دی ہے بریم بی بی بھی مختلف شہروں میں جلسے کریں گی اس حکومت کی یہ نالائکی ہے ود انتظامی ہے اور فستائیت ہے اس کے خلاف ہم میدان میں آ چکے ہیں اور اس کے لیے کیا آپ متفق ہو جائیں گے چیئرمن سینٹ کے ایک نام کے اوپر ووٹ لے لیں گے سر کیونکہ تیرہ ووٹ تو کہہ رہے ہے کہ نون کے ہمارے پاس آ رہے فیصل جاوید صاحب جی میری گزارش ہے کہ وہ ہی وزیراعظم جو مرگیاں بات رہے کی بات کرتے ہیں یہ بکرے خریدنے کا بازار مت کھولیں ان کو نقصان ہوگی تو یہ جو بات ہے کہ ہم خرید لیں گے اور ہم ان سے مل رہے ہیں اگر دوسرے کریں تو بکرہ منڈی ہے خود کریں یہ بچاؤ تحریک اب آپ دیکھیں گی کہ پارٹی جو اکھٹی ہیں جی اکھٹی نہیں رہ سکیں گی اور کیونکہ پی ایم 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 کر رہ نا کہ یہ اکٹھے نہیں آتی ہے کوئی کسی کو لکاس اٹھا کے لائے اور یہ پی ٹی آئی بنی ہے سینیٹ کے الیکشن میں جہانگی جو جہاز ہے وہ تو نہیں کام آئے گا دیکھ رہے تو یہی کر رہے نا فیصل جاوی تو یہی کہ رہا ہے تو دیکھ رہے جہاز تو نہیں کہ رہا ہم وہ سوال پوچھ پہلے بھی جہاز بھی آتے تھے سینیٹ میں جتنے بھی لوگ سینیٹر ہوتے ہیں almost that's a gift from a political party to a political individual سیند میں اور پنجاب میں کتن کوئی party کی سپورٹ کے بغیر سینیٹر بن نہیں سکتا بنی بات to some extent آزاد small provinces بلوچہ سان سے بن جا باقی اب وہ جو بندہ اس کی کریکٹر اس کے کنڈرٹ کی بات ہے جس پہ political party نے اعتماد کیا اس کو سینیٹر میں بھیجا پارٹی کا چیرمن آرہا سر بلکل آخری سیکنڈ رہ گئے یہ کار ریبر کمیٹی میں فیصلہ ہوگا یونینمس ہوگا یہ ہمارا ریبر شفٹنگ نظر آئے ریبر کمیٹی نے کوئی ایسا ڈسیئن نہیں کیا نہیں دی دی نہیں ہے دیکھیں یہ کوئی ایسا ذکر ہی نہیں ہے کل فیصلہ ہوگا کل متفقہ پیسلہ میڈیا کو بات کر لے لیکن کل ہوگا سر بہت بہت شکریہ اور چیئرمن سینیٹ کی تبدیلی کو ہلکا نہ لیجئے گا یہ بہت بڑا پیغام ہوگا کس کے نام یہ کہانی شروع ہوگی اس پہ بات ضرور کریں گے کل کے پروگرام میں گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا